اسلام علیکم بیوہ چلیے آج بناتے ہیں امہ کچھلے ام کا اچار گھر میں بہت لازیز بنتا ہے اس کو بنانے کا طریقہ بہت آسان ہے تو چلیے بتاتے ہیں کیا مسالے لگیں گے اور بنانے کا طریقہ کیا ہے ام کے کچھلے کا اچار بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ہوں گے ام ہم نے اس کو بن کے چیزے تھوڑا زیادہ لیا ہے اس کو ہم کچھل لیں گے ہم نے اس کے چل کے ساف کر لیا ہے بیج نکال لیا ہے تو چلیے اس کو ہم کچھنے کے لیے ہم اس طرح سے اس کو اکھلی کا استعمال پر سکتے ہیں سل بٹے پہ بھی کچھ سکتے ہیں اس کو چلے کچھ کیا آپ کو دکھاتے ہیں اس کو یہ آموں کا اس طرح ہم نے کچھ لیا ہے اس میں ملدی ڈال دیں گے دو چھمچ اور ہم اس میں نمک ڈال دیں گے دو تین چھمچ اس طرح آپ سے مکس کر دیں گے اور ہم اس کو دھوپ میں سکنے کو ڈال دیں گے دو گھنٹے کے بعد ہم اس کو دار کر دکھائیں گے اس کی کنڈیشن کیسی ہے اس میں مسائلیں کچھوں پڑھیں گے ہم نے یہ کھڑی مرچلی ہے کچھ آٹ دس اور اس میں ہم نے ایک چھمچ بڑا جو ہے سانف لیا ہے دو چھمچ ہم نے دھنیا لیا ہے سابیت اور سابیت ہم نے کلونجی ایک چھمچ لیا ہے اور ایک چھمچ بڑا ہم نے زیرہ پڑی آئے ایک چھمچ ہجوائن لیا ہے ان سب مسائلوں کو ہم جو ہے ڈرائی روز کر کے بھون کے پیس لیں گے ہم نے لیسون لیا ہے اگر لیسون اگر آپ کھاتے ہو پسند کرتے ہو تو آپ لیسون اتتا اس میں ڈالیے گا اس سے بہت اچھی خوشبو آئے گی اس کو چھیل کے آپ کوٹ کے ڈالیے گا تو اتنا لیسون جو ہے کافی ہے چلی یہ میرا جو ہے اچار جو ہے دھوپ سے آ گیا اس کو ہم نے ایک گھنٹے کے لیے لگ دیا تھا ہم نے جو مسائلے ابھی بھونے تھے یہ ہم اس میں آدھے ملا دیں گے آدھے ہم سٹور کر کے رکھ دیں گے ابھی کوئی چیز اچار وغیرہ بنانا ہوگا ضربت ہوگی تو پھر کام آ جائے گا اس طرح سے آپ سٹور کر کے اس کو سالوں رکھ سکتے ہیں ہم اس کو اس میں میش کر دیتے ہیں اور ساتھی ہم اس میں ڈال دیں گے مسترڈ آئیل اس میں سب سرسوئی خیل اچھا لگتا ہے اچار میں اور کوئی اچار میں تیل ڈالیں گے تو مزہ نہیں آئے گا اس کو آپس مکس کر دیتے ہیں ہم 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 بھی اٹھ کر دیں گے اس سے بہت اچھا زائقہ آتا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ایک ڈککن یا دو ڈککن ڈال دیجے بہت اچھا جائے اس کا فریور نکل کے آتا ہے اچار کی تو جان ہوتی ہے ہم جب ہم اس کو چلیے سب میش کر دیتے ہیں اس طرح سے ہم اس کو بوٹل میں بڑھ کے دکھاتے ہیں اس کو اس میں بھر کے ہم اس میں تھوڑا نمک سیٹ کر دیتے ہیں نمک ڈالنے سے ہمارا اچار دیر تک چلتا ہے اس کا زائقہ بھی اور اچھا ہوتا ہے اس میں پورا جو ہے آل بھر دیں گے یہ لیجئے ہمارا عام کا اچار کچھلا منٹوں میں تیار ہے یہ بہت لذیذ بنتا ہے اس کو بنانا بہت آسان ہوتا ہے آپ اس کو سٹور کر کے سالوں رکھ سکتے ہیں یہ بہت زائقہ کو ہوتا ہے صرف آپ کو اس میں ایک دن کی دھوپ دکھانا ہے اور اس کے بعد یہ اچار آپ کے کانے لائے گئے